اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج ہم فارمولا ون کار کی کنسٹرکشن کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گاڑی کو بنانے میں انجینرنگ اور سائنس کا استعمال کیسے ہوا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گاڑیوں میں سب سے زیادہ تیز گار فارمولا ون کی چلتی ہے جو کہ تین سو کلومیٹر پر آر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتی ہے اس کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ سٹریس آتے ہیں اس پر بہت زیادہ فورسز ایٹ کرتی ہیں اور ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں انجینرنگ کا بہت شاندار استعمال ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ فارمولا ون کار ہماری کار سے بڑی ہوتی ہے تین اشاریہ پانچ میٹر اس کا سائز ہوتا ہے اس کی لیندھ ہوتی ہے تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی گاڑی ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے انجین کی طرف کیونکہ تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ پاورفول انٹرنل کمبسچن انجین چاہیے انٹرنل کمبسچن انجین پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں اس لئے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 2.4 لیٹر کا یہ انجین ہے اور اس انجین میں مختلف سیلنڈرز ہوتے ہیں جن میں پسٹنز موو کر رہے ہوتے ہیں اور ان پسٹنز میں ایکسپلوجنز ہو رہے ہوتے ہیں ایکسپلوجنز کی وجہ سے گیسز فلو گیسز پیدا ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشرائز گیسز ہوتی ہیں اور وہ ان پسٹنز کو نیچے کی طرف موو کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا کرینک شافٹ لگا ہوتا ہے تو لینئر موشن کو ہم روٹری موشن میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس طرح ہمارے ویل موو کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو پسٹنز اور سیلنڈرز نظر آ رہے ہیں سیلنڈرز آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ بہت پاورفل انجن کام کرتا ہے اس کا پرنسپل ہم نے توپ سے لیا ہے کینن سے لیا ہے تو کینن میں آپ دیکھتے ہیں ہم فیول ڈالتے ہیں گن پاورڈر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو آگ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے ہمارا پروجیکٹائل پڑھا ہوتا ہے گولہ پڑھا ہوتا ہے جب یہ فیول جلتا ہے تو اس سے بہت زیادہ ہائی پریشر فلو گیسز پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ گولہ آگے کی طرف موو کرتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشر والی گیسز ہوتی ہیں لیکن اگر میں ایک ایسی کینن بناوں جس میں پروجیکٹائل یا گولہ اس کینن کے بیرل کے سراہ کے برابر نہ ہو اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہو تو اب کیا ہوگا جیسے ہم گن پاورڈر کو آگ لگائیں گے ایک ایکسپلوجن ہوگا بہت فورس اس گولے پر اس پروجیکٹائل پر ایٹ کرے گی لیکن پریشر یہاں سے ریلیز بھی ہوگا تو تمام پریشر کا استعمال ہم نے نہیں کیا اس پروجیکٹائل کو آگے موو کرانے کے لیے تو اب پروجیکٹائل بہت زیادہ دور جا کے نہیں گرے گا لیکن اگر اسی بیرل کو اور پروجیکٹائل کو ہم اس طریقے سے بنائیں کہ یہ ایک دوسرے میں بلکل فٹ آجائیں آپ دیکھیں پروجیکٹائل بلکل فٹ آگیا ہے بیرل میں سراخ میں اب اگر گن پاورڈر کو ہم آگ لگائیں تو جتنی بھی گیسز فلو گیسز پریشر پیدا کریں گی وہ سارا کا سارا استعمال ہوگا اس کو دور پھینکنے میں اور اب ہمارا پروجیکٹائل بہت دور تک سفر کرے گا ایسا ایک ایکسپریمنٹ کیا گیا اور سائنس دانوں نے اس ایکسپریمنٹ میں اندازہ لگایا کہ اگر میلی میٹر سے بھی کم کا فاصلہ ہو تو ہم پچیس پرسنٹ کم ایفیشنٹ ہو سکتے ہیں اس ایکسپریمنٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پروجیکٹائل میلی میٹر سے بھی کم میس میچ ہے بیرل سے تو آپ فرض کیا پجتر میٹر تک اس کو پھینک سکتے ہیں لیکن اگر وہ بلکل میچ کر جائے گا تو آپ اس کو سو میٹر تک پھینک سکیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا انجن کتنا پاورفل ہو گیا اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک ہسٹری ہے جب شروع شروع میں توپوں کو بنانے کا خیال انسان کو آئے تو اس وقت ہمارے پاس ایسے اوزار نہیں تھے جس سے بیرل کو بہت زیادہ فائن بنایا جا سکے اس کی مشیننگ نہیں ہو سکتی تھی وہ سمود نہیں ہو سکتا تھا اس وجہ سے پروجیکٹائل میں گولے میں اور بیرل میں کچھ نہ کچھ فاصلہ رہ جاتا تھا جس کی وجہ سے ہم اس سسٹم کی پوری ایفیشنسی کام میں نہیں لاسکتے تھے لیکن ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جان ویلکنسن کا جنہوں نے ان بیرلز کو بنانے کے لیے ایک مشین کا اجرا کیا اور اس مشین کو ہم کہتے ہیں بورنگ مشین بورنگ مشین کے ذریعے جب ہم توپوں کو بناتے ہیں تو ان کا بیرل بہت فائن ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو گولہ ہے پروجیکٹائل ہے وہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے میچ کر جاتا ہے اور ان کی باؤنڈریز کے درمیان سپریشن بہت زیادہ منیم ہوتی ہے یہی طریقہ ہم آج کی فارمولا ون کی گاڑیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کینن کو اپ سائی ڈاؤن کر دوں تو یہاں پر ایکسپلوجن ہو رہا ہے اور فورس نیچے کی طرف لگ رہی ہے اور یہ گولہ دور جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ انجن کو دیکھیں تو یہاں پر ایکسپلوجن ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پسٹن نیچے کی طرف آتا ہے جب بھی ایکسپلوجن ہوتا ہے اور اس لینئر موشن کو ہم روٹری موشن میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو بلکل ایک جیسا ان کا پرنسپل ہے پسٹن سیلنڈر کے اندر گھوم رہا ہے تو یہاں پر بیرل سیلنڈر کے طور پر کام کر رہا ہے اور یہ پروجیکٹائل پسٹن ہے تو آپ کو یہاں پر پسٹن نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سیلنڈر بھی نظر آ رہا ہے ہم نے اس پسٹن کو سیلنڈر کے ساتھ بہت زیادہ میچ کروانا ہے تاکہ ان کے بیچ میں کسی قسم کی بھی کلیرنس نہ رہے اور اس سے ہمارا انجن بہت زیادہ ایفیشنٹ بن جائے گا فارمولا ون کار کا انجن اتنا زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نورملی نہیں چلا سکتے سیلنڈر اور پسٹن اس طرح آپس میں جڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کو گرم کرنا پڑتا ہے تو تین گھنٹے پہلے آپ کو پانی یا آئل کے ذریعے ان کو گرم کرنا پڑتا ہے اور پھر اس گاڑی کو آپ سٹارٹ کر کے اس کو سروس میں لے سکتے ہیں اس کے انجن کے اٹھارہ ہزار آرپیم ہوتے ہیں جبکہ ایک نورمل کار کے چھ ہزار آرپیم ہوتے ہیں اس کے انجن اٹھارہ ہزار مرتبہ ریولوشنز لیتا ہے ایک منٹ میں اسی طرح اگر پاور کی بات کریں تو ایک عام گاڑی دو سو ہورس پاور کی ہوتی ہے لیکن فارمولا ون کی کار سات سو پچاس ہورس پاور کی ہوتی ہے تو جب بھی ہم نے انجن کو سٹارٹ کرنا ہے تو پہلے اس سے وام اپ کرنا ہے کافی زیادہ گرم کرنا ہے پانی سے اور آئل سے تاکہ اس کا پسٹن اور اس کا سیلنڈر آپس میں موو کر سکے اور پھر ہم گاڑی کو سروس میں لے سکتے ہیں دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ اس گاڑی کو آتا ہے وہ ایرو ڈینیمیکس کا آتا ہے کیونکہ ایک بوئنگ جب ٹیک آف کرتا ہے ایک جمبو جٹ جب ٹیک آف کرتا ہے تو وہ دو سو نوے کلومیٹر پر گھنٹا کی رفتار سے موو کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے فرمولا ون کی کار تین سو کلومیٹر پر گھنٹا کی رفتار سے چر رہی ہوتی ہے اور اگر اس پر ہلکی سی بھی ان بیلنس فورس لگ جائے تو یہ ہوا میں فلائے کر جاتے ہیں بلکل ایک جہاز کی طرح میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ جہاز کا جو بسک پرنسپل ہے اس پر پوری ویڈیو بنا چکا ہوں جسے برنولی پرنسپل کے ساتھ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے جہاز کی جو ونگز کی شیپ ہے وہ راؤنڈ ہوتی ہے اوپر کی طرف ائر کی ویلوسٹی زیادہ ہوتی ہے تو پریشر کم ہوتے ہیں اور نیچے وہ فلائٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر ائر کا پریشر زیادہ ہے اور فلو کم ہے پریشر نیچے زیادہ ہے اوپر کم ہے تو ایک فورس اوپر کی طرف لگے گی جسے لفٹ کی فورس کہتے ہیں اور اس کے ذریعے جہاز اوڑتا ہے آپ جہاز کے پروں کو جب بھی دیکھیں گے تو اس میں ایک اوپر اوبھار آپ کو نظر آئے گا اور اس پر میں مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں اسی طریقے کے ونگز گاڑیوں میں بھی لگے ہوتے ہیں فرمولا ون میں دیکھیں فرمولا ون کی کار میں یہاں پر بھی آپ کو ونگ نظر آ رہے ہیں یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی باڈی کی اپنی بھی ایرو ڈینامکس ہوتی ہیں اس کی ایرو ڈینامکس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہمیں اسے ونڈ ٹینل میں لے کے جاتے ہیں ایک پنکھا ہوتا ہے اس کے سامنے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ ایک سو تیس کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوا کو زور سے اس پر بمبار کرتا ہے پھینکتا ہے اس گاڑی کا وزن ایک ٹن ہے تو جب وہ اس پر ایکٹ کرتا ہے اگر اس کی ڈینامکس ٹھیک ہے ایرو ڈینامکس ٹھیک ہے اس کے ونگز کی سٹرکچر ٹھیک ہے تو یہ تمام ہوا اسے ایک فورس ایگزرٹ کرے گی جو کہ نیچے کی طرف ہونی چاہیے اس سے اس گاڑی کا وزن بڑھ جائے گا اس کے ٹائروں کی گرپ اچھی ہوگی اور گاڑی آرام سے موو کر سکے گی سائنستان ایسے ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور وہ لفٹ کی فورس کو دیکھتے ہیں جو کہ نیگٹیو ہوتی ہے اس سینس میں کیونکہ وہ نیچے کی طرف کام کر رہی ہوتی ہے لیکن اگر میں ونگز کو جو کہ اس طریقے سے بنائے گئے ہیں جن کا اُبھار نیچے کی طرف ہے تاکہ گاڑی زیادہ سے زیادہ نیچے کی طرف فورس لگا سکے ان کو اگر میں اُلٹا کر دوں اور پھر یہ ایکسپریمنٹ کروں تو اب ہمیں گاڑی بہت زیادہ انسٹیبل نظر آئے گی ہلکی سی ہوا چلنے پر گاڑی پر ایک فورس آئے گی جو کہ اوپر کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہوگی اور گاڑی ہوا میں اڑ سکتی ہے اس وقت اس گاڑی کا وزن ون ٹان سے کم ہو کے دو سو کیجی تک رہ چکا ہے یہ ڈیٹا ایک ایکسپریمنٹ سے لیا گیا ہے ان ایکسپریمنٹ سے ڈیٹا لے کر ہم گاڑی کی ایرو ڈینامکس دیکھتے ہیں اور پھر انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ایک ایسی گاڑی ڈیزائن کرنے ہے جو لائٹ ہو لیکن مضبوط بھی ہو وہ اپنے ڈرائیور کی پروٹیکشن کر سکیں اور اس کے لئے ہمیں ایک سپیشل میٹیریل کی ضرورت ہے اس میٹیریل کا نام ہے کاربن فائبر کاربن فائبر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک کپڑے کی طرح لگے گا بلکل ایک چادر کی طرح لگے گا لیکن جب اس کپڑے کو اس چادر کو ہم گرم کرتے ہیں اور بہت زیادہ پریشر میں گرم کرتے ہیں ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر پر اس کو رکھا جاتا ہے تو یہ سالیڈ بن جاتی ہے اور اس کے ذریعے ہم انجن کے مختلف پارٹس بناتے ہیں اور یہ اتنی زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے کہ سٹیل اس کے سامنے کمزور لگتا ہے یہ اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے کہ جیٹ انجن کے بلیڈز کاربن فائبر سے بنای جاتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو وہ اوون دکھا رہا ہوں جس میں ہم اس کاربن فائبر کو اس کے مختلف پیسز کاٹ کر اسے رکھتے ہیں یہاں پر اس کو بہت زیادہ ٹیمپریچر دیا جاتا ہے اور پریشر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ سالیڈ شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ ہمارے پاس مختلف باڈی پارٹس کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے آپ یہاں پر کاربن فائبر کے مختلف باڈی پارٹس دیکھ رہے ہیں جو کہ فارمولا ون کی گاڑیوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر دو شافٹس دکھا رہا ہوں ایک سٹیل کا بنا ہے اور ایک کاربن فائبر کا بنا ہوا ہے ان دونوں کو اگر ہم ایک ٹیسٹ بینچ پر لگائیں اور ان کو توڑنے کی کوشش کریں کیونکہ ان پر دونوں طرف سے فورس لگائیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کاربن فائبر بہت زیادہ سٹرانگ ہے سٹیل سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل کی سٹرانگ بہت کم ہے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے کاربن فائبر کا وزن بلکل کم ہے لیکن اس کی سٹرانگ اتنی زیادہ ہے اس لیے ہم گاڑیوں میں کاربن فائبر کا استعمال کرتے ہیں اس کی بوڈی بنانے میں اس کے بمپرز بنانے میں اور اپنے ڈرائیور کو سیف رکھنے کے لیے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گاڑی بہت زیادہ لائٹ رہتی ہے اور موڑ کارتے ہوئے گاڑی سکویز نہیں ہوتی بلکہ اپنی شکل بھی برقرار رکھتی ہے اب ہم آتے ہیں فیول کی طرف ہماری اس گاڑی میں دو سو لیٹر فیول ڈلتا ہے اور اس کے جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ڈرائیور کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ فیول کو آگ نہ لگیں تو فیول ڈرائیور کے بلکل پچھلی طرف ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر فیول ٹینک ہے اور اس فیول ٹینک کو ہم نے سیف رکھنا ہے اور اس کے لیے ہم ایک سپیشل میٹیریل کا استعمال کرتے ہیں اب یہ براؤن کلر کا دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ربر ہے اور اس کے اندر کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے سپیشل میٹیریل کی جسے ہم کیولار کہتے ہیں میں آپ کو یہاں پر کیولار کی کوٹنگ کیے ہوئے فیول ڈرامز دکھا رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ باہر آپ کو ربر نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر ایک میٹیریل کی کوٹنگ ہے جسے کیولار کہا جاتا ہے جو کہ نائلون کی طرح ایک میٹیریل ہوتا ہے بہت زیادہ سٹرانگ میٹیریل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل سے بہت زیادہ طاقت ورہ ہے کیولار اسی طریقے سے اس انجن میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر بھی کیولار کوٹنگ فیول کیٹ نظر آ رہی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو کیولار کوٹنگ فیول ٹینک نظر آ رہا ہے تو کیولار کا استعمال کرتے ہیں اور کیولار کی پراپٹی یہ ہے کہ نہ تو اس سے گولی گزر سکتی ہیں اور نہ ہی اس کو آگ لگ سکتی ہیں اس لئے بلٹ پروف ویسٹ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور فائل فائٹنگ کے لئے بھی یہی یوز ہوتا ہے ایون اس میں سے نوکلی چیز بھی نہیں گزر سکتی اور یہ سٹیل سے دس گناہ طاقت ور بھی ہوتا ہے اب ہم گاڑی کے آخری حصے میں آتے ہیں وہ ہے ٹائرز کیونکہ جب ہم گاڑی بہت تیز رفتار چلاتے ہیں تو بہت زیادہ فلکشن پروڈیوز ہوتی ہے اور بریک لگاتے ہیں تو ایک ہزار سینٹی گریٹ تک ٹیمپلیچر جاتا ہے سٹیل کے ٹائرز بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے بلکہ ہم ہلکے ٹائرز جاتے ہیں اور اس کے لئے ہم ایک دھات کا استعمال کرتے ہیں جسے مگنیزیم کا آ جاتے ہیں مگنیزیم کے ریمز ہماری گاڑیوں میں چلتے ہیں بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں ان کے ریمز اور سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب یہ روڈ کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہیں مگنیزیم کے ٹائرز بنانے کے لئے ہم میٹل کی فورجنگ کرتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو میٹل کی کاسٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا جب بھی ہم نے میٹل سے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ لیکوڈ فار میں چلی جائے اور پھر اس سانچے میں اس کو ڈھال لیتے ہیں اس سے جو ہمارے پاس چیز بنتی ہے اسے کہا جاتا ہے یہ میٹل کی کاسٹنگ یہ میٹل کی کاسٹنگ کی جا رہی ہے لیکن وہ چیز بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی اور وہ بہت جلد ٹوٹ جاتی ہے تو مضبوط چیزیں بنانے کے لئے ہم میٹل کی فورجنگ کرتے ہیں ہم اسے پگھلاتے نہیں ہیں بلکہ اسے گرم کر کے ہیمرنگ کے ذریعے اس کی شکل کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب ہم کاسٹنگ کرتے ہیں تو میٹل کے جو گرینویلز ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سٹل اپنی جگہ پر رہتے ہیں الائنمنٹ ان میں نہیں ہوتی لیکن جب ہم فورجنگ کرتے ہیں تو گرینز یونی فارم ہو جاتے ہیں میٹیریل کے اور اس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ سٹرینٹھ ملتی ہے اور اسی طریقے سے ہم گاڑیوں کے ریمز بناتے ہیں جو کہ فارمولا ون میں یوز ہوتے ہیں یہاں پر بھی میں نے آپ کو وہی تصویر دکھائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورجنگ اور کاسٹنگ میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے فارمولا ون کا فورج ٹائر ریم آپ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ بیسک انجینرنگ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے فارمولا ون کی گاڑی کو ڈسکس کیا ہے اور اس میں سائنس کا کیسے استعمال ہوا ہے اسے بیان کیا ہے تختیں آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے